23 اکٹوبر سے ایشین پیرا گیمز کا اوفیشیلی آگاز ہونے جا رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کل کا 23 اکٹوبر کا پورا سکیڈیول بتانے والا ہوں دوستوں اور انڈیا کا میچز کس سمیں ہوگا انڈین سٹیڈٹ ٹائم ہے ساری ڈیٹیل میں آپ کو ڈیٹیل میں دوں گا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا چلیے چلتے ہیں میری سکرین پر دیتا ہوں میں آپ کو کل کے میچز کی پوری جانکاری چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں انڈیا کا کل کا پورا سکیڈیول 23 اکٹوبر کا تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے فیلٹر لگا دیا ہے اور ہم آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلا ایونٹ آرچری تو آرچری کا ایونٹ صبح 9 بجے چائنہ کے حساب سے شروع ہوگا انڈین سٹیڈر ٹائم کے اکورنگ 6.30 ایم پر شروع ہو جائے گا ساڑے 6 بجے صبح کے یہاں پر انڈیا کے کچھ میچز ہوں گے open qualification round men's individual recurve women's individual recurve کے qualifications ہوں گے and men's individual w1 open qualification ہوں گے جو کی category ہے different category men's individual compound open qualification round and women's individual compound open qualification ہوں گے جو صبح ساڑے 6 بجے سے اور شروع ہو جائیں گے اور کچھ میچز جو دوپہر میں لگ بگ ساڑے 12 بجے ہوں گے چھیک ہے اس کے بعد آکے بڑھتے ہیں athletic events تو دوستو athletic events آپ کو morning میں دیکھنے کو مل جائیں گے یہ بھی لگ بگ ساڑے 6 بجے شروع ہو جائیں گے اور ساڑے 6 بجے سے followed by چلتے رہیں گے تو کل event ہونے والا ہے men's club throw f51 final match ہوگا اور اس میں انڈیا کے 2 سے 3 خلالی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے women's javelin throw جو کی final ہوگا f56 category کے لیے men's high jump کبھی final ہو جائے گا t63 category کے لیے and men's short put f11 final کل ہو جائے گا جو کی gold medal event ہوں گے بھارت کے لیے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں women's 100 meter t11 round 1 heat 2 ہے یہ medal event نہیں ہے اس کے بعد medal event سارے لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں high jump t47 women's short put f20 women's 200 meter t47 men's 200 meter t64 final men's javelin throw tf57 final ہوگا women's discuss throw f53 category میں final ہوگا women's short put f12 category میں final ہوگا men's long jump t11 final and men's 5000 meter t11 category میں event ہوگا and men's high jump t64 میں final ہوگا men's discuss throw f53 category میں match ہوگا دوستو یہ سارے categories ہیں یہ define کرتی ہیں کہ کون سا athlete کتنا اور کس حساب کا disabled ہے کوئی کم ہے تو اس کو الگ category ہے کوئی زیادہ disabled ہے تو ان کی الگ group اور category بنائی گئی ہے اس کے بعد badminton کے events بھی کل صبح سے شروع ہو جائیں گے یہاں پر آپ time دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو time دکھاتا ہوں تو دوستو badminton کے matches صبح لگ بگ 10 بجے چائنا کے حساب سے شروع ہو جائے گا یعنی کہ انڈیا کے لگ بگ 10.5 بجے شروع ہو جائیں گے جس میں نتیش کمار جی کھیلیں گے SL3 SU5 category میں group کے matches ہوں گے اس کے بعد ہمارا سمیتھی جی کا بھی match ہوگا women's doubles کے لیے men's singles کے لیے چراغ جی کھیلتے ہو نظر آئیں گے ملیشیا کے حلاف and women's singles SU5 category میں مرگوسین جی آئیں گے کھیلتے ہوئے نظر mix double SH6 group play میں بھی نظر آئیں گے ہمارے شیو رنجن جی اور ان کے پارٹنر اس کے بعد men's doubles کی بات کریں تو چراغ اور راج جی کھیلتے ہو دکھائی دیں گے اس کے بعد women's doubles SL3 اور SU5 category میں آپ مندیپ اور راماداس جی دکھائی دیں گے women's doubles میں and women's group play میں آپ Krishnab Nagar جی and Patel جی کھیلتے ہو دکھائی دیں گے اس کے بعد مندیپ کور جی individual singles match بھی ہونے ومن's کے SL3 category میں تو یہاں پر کچھ matches ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر SU5 category میں آپ Japan کے خلاف ساتھی جی کھیلتے ہو نظر آئیں گے women's singles SL4 category میں آپ Jyoti جی کھیلتے ہو نظر آنے ہیں دوستو ان کے ساتھ روتک جی بھی کھیلتے ہو نظر آئیں گے یہاں پر حبائدہ کے ساتھ پریم جی بھی نظر آئیں ترون کمار نظر آئیں منوچ سرکار جی کھلتے ہو دکھائی دیں روتک جی انڈیویج جی کھلنے والے ہیں دوستو ساتھ نتیش کمار اور ترون کی جوڑی ایراغ کے خلاف کھلتے ہو چائنا کے اگینسٹ ہمارے مادون آکاش جی کھلتے ہو نظر آئیں گے پٹیل رچنا جی کا بھی میاچ ومن سنگل کے لیے مکس جبل کے لیے پرمود بھگت اینڈ رام داس جی کا ایوینٹ ہونے مکس جبل میں من سنگل میں سنگل سنگل میں یتھی راج شوحاس جی نظر آنے والے ہیں پرمود بھگت انڈی ویجول ایوینٹ بھی کھیلیں گے اس کے ساتھ ہماری پارول پرمار جی ومن سنگل 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 میں دو میچ دیکھنے کو ملیں منیشہ رام داس من من سی گریش چرن جی کا دکھنے کو مل جائے گا پرمود بھگت سکت قدم جی کا بھی من ڈبل میں اس گروپ SL3 اور SL4 کے لئے دکھائی دینے والا یونٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں بھوکیا کی تو یہاں پر بھوسیا کی بھینٹ ہونے بھارت کے لئے اور اس کا ایونٹ کب ہوگا میں آپ کو ٹائمنگ دیکھ بتا دیتا ہوں تو سبح 6 بجے شروع ہو جائیں گے تو انڈیا کا فول بھائی میں چلے گا جتین کمار جی ہم انڈیویجوال BC4 میں کھلتے ہوں نظر آئیں گے انہی کے ساتھ وومن انڈیویجوال BC3 میں انجلی دیویجی وومن انڈیویجوال میں پوزا گپتا جی کھلتے ہوں نظر آئیں and men's KL 2 final and men's KL 1 final event دیکھنے کو مل جائیں گے بہت سارے final ہوں گے کل کے دن میں اس کے بعد ہم cycling के طرف بڑھتے ہیں دوستو cycling event بھی 9 بجے شروع ہو جائے گا Cycling event میں بھارت کے کچھ کھلاری ہیں جیسے بعد بات کریں blind football event شروع ہو بھارت پہلا match صبح 8 بجے India versus China جو جیسے پی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا بہت اہم بہت important match blind football میں بھی مزا بہت آئے گا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں goal ball میں India نہیں ہے اس کے بعد لون ball کی طرف لون ball کے events بھی آپ سبح morning میں دیکھنے کو مل جائیں گے لگ بگ 8 بجے چائنا کے حساب سے یعنی 6 بجے انڈیا کے حساب سے شروع ہو جائے گا لون ball بہت لمبا چلتا ہے تو جلدی ختم نہیں ہوں گے تو جی ان کے ساتھ کرشنا مرث بالا جی جو کی men singles men singles میں vikas ڈاگر جی women singles میں یہاں پر سجیت سنگھ انجو بالا جی دھرمیندر کمار جی رے نیلیمہ جی رین کی جی سپنا جی تنتن جی ساتھ آپ یہاں پر رگو ویندر جی کھیلتے اچھے medals جیتنے کا دم خم رکھتا ہے دوستو تو میں آپ بتا دیتا ہوں پاور لفتن کتنے شروع ہو جائیں گے یہ صبح 11 بجے سے چائنا کی ٹائم سے شروع ہو رہا ڈھ گھنٹ کم کر لیتے ہیں تو لگ بگ 9 بجے شروع ہو جائیں گے جس میں من 49 کلو گرم کٹیگری گروپ اے میں ہوگا ایونٹ وومن 41 کلو گرم کٹیگری فائنل ہوگا اور دوستو یہ سارے فائنل ایونٹ گور فرمائیے گا تو میڈل ایونٹ سہی سارے اس کے بعد بڑھتے ہیں شوٹنگ میں بھارت نے ایشن گیمز میں اچھا پردرشن کراتا تو یہاں پر بھی اچھا پردرشن کرنے کی امید ہے صبح واجیفکیشن شروع ہو جائیں گے 6 بجے 6 واجیفکیشن ایونٹ دیکھنے سویمنگ کے کافی ایونٹ سویمنگ میں یہاں پر 50 میٹر فری سٹائل ایس فائیو ہیٹ سارے ہیٹ میچ ہوں گے صرف فائنل ایک کٹیگری کا میچ ہے ایس بی فائنل جو ہنڈر میٹر بی ایونٹ ہونے والا ہی ہم انڈیا کے لیے وومن 50 فری سٹائل وومن ون ہونے والا ہے چلی اس کے بعد برسے ٹیبل ٹین کی طرف بھارت میں کافی اچھا پریشر بنایا تھا پیرا لیمپکس میں تو ٹیبل ٹین کے ایونٹ آپ سبھائی دیکھنے کو مل جائیں جس کا ٹائمنگ ہونے والی ہے ساڑھے نو بجے یعنی کی لگ بگ سات وجے کے آس پاس انڈیا کا میچ شروع ہو جائے گ سب سے پہلا میچ ہی ہماری سونل بین پٹیل کا ہونے والا ہے جو کی گول میڈ میڈل سٹ ہے ہماری پیرا ومن سنگل میں یہاں پر پرگتی جی کھلتی نظر آئیں گی پھر اس کے بعد آپ دھتا پرساد چوگلے جی کھلتی نظر آئیں گے من سنگل میں جو کی گروپ میچ ہونے دوستو یہاں پر یہ سارے گروپ events ہیں ومن سنگل گروپ matches ہیں سارے سارے انڈیویج کریں گے کل بھارت کے پیرا ایتلیٹ اچھا پرپورمنس دے اور زیادہ زیادہ matches جیتیں کیونکہ اس بار ایشین گیمز میں سو پار کر دی ہیں ایشین پیرا گیمز میں بھی ہمیں سو پار کرنے ہیں اور آپ سبھی کے سیوگ سے سپورٹ سے ہمارے ایتلیٹ اچھا پرپورمنس موسیقی